فرحان منحاج کا سلام ہو میں آج کی میڈیو میں ڈسکس کریں گے کل آسیب علی زرداری نے مہر بخاری کو ایک انٹرویو دیا انٹرویو کے دینے کے بعد ایک انہوں نے دانستہ طور پر کوشش کی لیکن وہ کوشش پوری طرح ناکام ہو گئی ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح پاکستان کے سوشل میڈیا پر یا پاکستان کے میڈیا پر پاکستان کی اخبارات میں کالم نویسوں کے کالم میں کسی طرح وہ موضوع بحث بن جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی تنقیدی طور پر ہی صحیح لیکن ان کی ڈسکشن ضرور ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے لوگ بات کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو طاقتور حلقوں میں ڈسکس کیا جائے آسیم علی زرداری نے یہ کوشش کی مہر مخارک کے انٹریو میں اس ایک سوال کے جواب میں کہ انہوں نے بارگیننگ کی اور انہوں نے لابنگ کی کوشش کی کہ جنرل آمیر آمیر صاحب کو جو کہ چھٹے نمبر پہ تھے اور اس وقت کور کمانڈر گجراوالا ہے ان کو آرمی چیف کے طور پر تاہینات کروا سکیں وہ ان کی چوائس تھی وہ ان کی پسند تھی لیکن کیونکہ وہ چھٹے نمبر پہ تھے اس لیے یہ ممکن نہیں ہو سکا اور موجودہ آرمی چیف آسیم مونیر کیونکہ سینئر تھے اور یہ ان کے مطابق ادارے کی چوائس تھی اس لیے وہ بن گئے تو انہوں نے ادانستہ طور پر یہ کوشش کی کہ جنرل آمیر کا نام لے کر اور یہ باور کرا سکیں اور میڈیا کے ذریعے اور عوام کو یہ بتا سکیں کہ آسیم علی زرداری آرمی چیف کی تاہیناتی کے حوالے سے اون ڈسکریشن اتنے زیادہ ایکٹیف تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لا سکیں لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ وہ جو سینئرٹی لسٹ میں سب سے لانسٹ میں تھے اب اس بات کو کچھ خبروں کے تنافضل میں دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہو عوامی چیف کی تاہیناتی کے حوالے سے پہلے یہ خبر آئی کہ چار ناموں کی سمری وزیراعظم ہاؤس بھیجی گئی ہے پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ کوئی سمری نہیں بھیجی گئی لیکن اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے اختلف ذرائص نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی ایسکیو کے جانب سے وزارت دفاع کے جانب سے چار ناموں کی سمری وزیراعظم ہاؤس نے واپس کر دی اور مزید نام مانگے جس پر چھے ناموں کے جس میں دون مزید نام انکلوڈ کیے گئے تھے اس چار ناموں کے فیرس میں جن میں جنرل آمیر کا نام بھی شامل کیا گیا تھا اور جو سب سے لازٹ میں اس فیرس میں موجود تھے تو جنرل آمیر کا نام آرمی چیف کی تاہیناتی کے حوالے سے جو چھے ناموں کی سمری گئی اس میں ضرور وزیراعظم ہاؤس پہنچا یہ تو وہ خبریں تھی اس وقت کی جب آرمی چیف کی تاہیناتی ہو رہی تھی پھر اس وقت یہ بھی خبر آئی کہ آرمی چیف کی تاہیناتی سے پہلے جناب آسیب علی زرداری صاحب نے عمرو نواز شہباز شریف سے خصوصی ملاقات کی یہ بھی خبر آئی کہ ایک صحافی لندن مین میاں محمد نواز شریف سے ملے اور انہوں نے آسیب علی زرداری کا پیغام بھی پہنچایا بلکہ یہ بھی خبر آئی کہ پاکستان پیپرس پارٹی نے وزیراعظم کو اختیارات کو مانتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف جس نام کی اعلان کریں گے پاکستان پیپرس پارٹی اس پر سر تسلیم خام کرے گی اور کیونکہ یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے اس لئے ان کی کوئی چوائز نہیں ہے یہ پاکستان پیپرس پارٹی کے پالیمانی کمیٹی کے جلاس کے بعد ہوا پھر اس کے بعد آسیب علی زرداری کی شہباز شریف سے انفرادی ملاقات ہوئی اس کے بعد چوندری شجاہد حسین بھی لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے آسیب علی زرداری کے ساتھ شہباز شریف سے ملاقات کی اور پھر انہوں نے یہی آدھا کیا کہ سینیارٹی بیسس پر آرمی چیپ کیا تائناتی کی جائے گی یعنی کہ یہاں خبریں تو یہ ضرور نظر آتی ہے کہ آسیب علی زرداری صاحب متحرک تھے اور متحرک اس مونیات پر تھے کہ وہ آرمی چیپ کی تائناتی اور مشابت میں مکمل طور پر شامل تھے لیکن وہاں کہیں بھی یہ خبر ظاہر نہیں آتی یا اس وقت کہیں بھی یہ خبر لکھ نہیں ہوئی ویسے ذرائع سے یہ بات ضرور بتائی جاری تھی کہ جنرل آمی کو آسیب علی زرداری صاحب لائک کرتے ہیں کیونکہ جب آسیب علی زرداری صدر مملکت تھے تو جنرل آمی صاحب ان کے ملٹری سیکیٹری ہوا کرتے تھے تو اس مونیات پر ملوک یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے ملٹری سیکیٹری ہونے کی وجہ سے شاید جنرل آمی صاحب کو آسیب علی زرداری پسند فرماتے ہیں اور وہ انہیں آرمی چیپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ ان کی لابنگ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان پیپرس پارٹی پینالیمانی کمیٹی کے جلاس میں یہ کہہ چکی تھی نہ چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے لابنگ بھی کی لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ وہ سینیٹری لسٹ میں سب سے لاشٹ میں تھے اس موریات پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس کا صرف واحد مقصد یہ تھا کہ جب وہ ایک ایسی متناسہ بات کریں گے تو میڈیا اس کو ڈسکس کرے گا آرمی چیپ کی تینیسی کے حوالے سے بات ہوگی آسیب علی زرداری کا ذکر ہوگا اور یہ میڈیا مختلف اینکر سپرے پروگراموں میں تحریک انصاف تو یہ سوال کریں گے تحریک انصاف کے عرقین اس کے سوال کے جواب میں فوج پر حملہ کریں گے اسٹیبلش پرنٹ پر حملہ کریں گے اور پھر اس طرح آسیب علی زرداری خبروں میں ان رہیں گے اور سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہوگی فوج پر پاکستان پیپرس پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اٹیک کرے گا اور اس پورے عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کرے گا اور کیونکہ یہ خبر بھی بہت زیادہ میڈیا پر رہی کہ جنرل آسیب علی زرداری کو نواز شریف پسند کرتے ہیں تو وہ میڈیا پر ڈسکشن ہوگی سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہوگی دیکھیں آسیب علی زرداری کی مرضی نہیں ماننے گئے کی پسند نہیں آئی لیکن نواز شریف کی پسند آئی یعنی دانستہ طور پر یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آسیب علی زرداری آرمی چیف کے تانیاتی کے حوالے سے موضوع بحث رہے کالموں کے کالم نویسوں کے کلم کے لیچے رہے لیکن ایسا ایسا نہیں ہوا ان کی یہ بات ایک کان سے سنی گئی دوسرے کان سے نکال دی گئی پاکستان طریقہ انصاف کے کسی بھی سرحنوما کی جانب سے اس پر کوئی واضح عدی مل نہیں آیا کوئی مضبوط کمپین نظر نہیں آئی پاکستان طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کے جانب سے نہ ہی میڈیا پر اس پر کوئی زیادہ بات کی گئی اس طرح جو آسیب علی زرداری کا ایک پلان تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ آرمی چیف کی تانیاتی کے حوالے سے مختلف ایسی مترازہ بات کر کے وہاں خود کو بھی ان رکھیں اور طریقہ انصاف کو فوج کے خلاف یا آرمی چیف کی تانیاتی کے خلاف اس کی تانیاتی کے بعد ایک مہم چلانے کا موقع دیں وہ کامیاب نہیں ہو سکا آسیب علی زرداری نے ایک شاترانہ چال تو چلی تھی ایک لوس بال تو کروائی تھی لیکن ایک بڑے اچھے طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا پاکستان کے میڈیا نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر قیادت نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس خبر کو اس بات کو ایک کان سے سنوکا دوسرے کان سے نکالتے ہوئے آسیب علی زرداری کی پس کی چالاکی کو ناکام بنا دیا